بسم اللہ الرحمن الرحیم بسکار ختم مرتبت نے فرمایا کہ جس نے بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اس کے لئے خدا بند مطال کی طرف سے جنت ہے جنت اصل میں انسان نماز پڑھتا ہے جنت کے لئے روزہ رکھتا ہے جنت کے لئے زکاة کی ادایگی کرتا ہے جنت کے لئے تو یہاں پر کہیں نہ کہیں لالت محسوس ہوتا ہے لیکن اور دنیا میں ہر انسان اپنے لئے آپ دیکھیں لوگ یورپ میں زندگی گزار رہے ہیں اچھے اچھے شہروں میں مثلا دہلی میں بمبئی میں ہر انسان اپنے لئے سکون چاہتا ہے اور سکون ہی کے اندر کوئی سکون حاصل ہوتا ہے لیکن یہ سفر عشق آپ حضرات جیسا کہ دیکھ رہے ہیں نجف اشرف سے کربلائے مولا تک سروں سے سر ملے ہوئے لوگوں کے خیموں سے خیمے ملے ہوئے پشت سے پشت ملی ہوئے اور اس میں عذیت بظاہر دیکھیں تو انسان کے پیروں میں چھالے پڑے ہوئے اسی سال کے ضعیف ستر سال کی ضعیف آئیں چھوٹے چھوٹے چار سال کے بچے اس عشق کی یہ وہ کیفیت ہے جس کی اندر ہمیں عذیت میں لطف ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف چلتے ہوئے قدم جس کے لئے رسول عاظم نے فرمایا کہ جس نے بھی امام حسین علیہ السلام کی زہرت کی اس کے لئے خدہ بند مطال کی طرف سے جنت ہے اور بس ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ظاہرین امام حسین علیہ السلام کم سے کم دو کروڑ افراد اور میں مختلف جگہوں پہ بھی اس بات تو کہہ چکا ہوں کہ دو کروڑ افراد کے لئے ایک وقت میں حد اقل اگر انسان ایک روٹی کھائے تو ایک وقت میں دو کروڑ روٹیوں کا بننا یہ خود اپنے اندر ایک موجزہ ہے اگرچہ انسان اپنی کیفیت کے اعتبار سے دو روٹیاں بھی کھاتا ہے تین بھی کھاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ میں دیگر لوازمات آپ دیکھیں یورپ سے ایک ٹیم آئی اور انہوں نے نجف سے کربلا تک کا سفر کیا لکھنے میں مجبور ہوئے وہ عیسائی کہ یہ عجیب و غریب سفر ہے کہ جہاں پر کھانا فری ملنا ہے رہائش فری ملنا ہے اور نہ یہ کہ کھانا ملنا ہے بلکہ جس عدب اور احترام کے ساتھ یہ عراقی ظاہرین خود ان عراقیوں کو سلامت رکھے شیعان حیدر کررار کو جس طریقے سے یہ میزمانی کرتے ہیں التجا کرتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے پوری دنیا کے اندر آپ پیسے دے کر کھانا کھائیں گے اس احترام کے ساتھ کھانا نہیں کھلائے جائے گا جو آپ کو ظاہر امام حسین علیہ السلام بننے کی وجہ سے یہ عراقی آپ کی خدمت انجام دے رہے ہیں دیکھیں زیارت کے لیے یوں تو انسان جب گھر سے نکلتا ہے روایتوں کے اندر آپ کامل زیارت اٹھا کے دیکھیں کہ جب ظاہر امام قصد زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے تو خداوند عالم دو فرشتوں کا تعیون فرماتا ہے ظاہر امام حسین کے لیے اور صرف ان دونوں فرشتوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب تک یہ ظاہر امام گھر واپس پلٹ کے نہ جائے اس کے لیے استغفار کرتے رہے ہیں اب دیکھیں یہ معصوم فرشتے ہیں اور ہم گناہگار ہیں بظاہر دنیا کے اندر لیکن یہ شرف ہے ظاہرت امام حسین علیہ السلام کا کہ ہم گناہگاروں کے لیے خدا کے معصوم فرشتے دعا کرتے ہیں اور بعض روایت میں ہے کہ جب ظاہر امام گھر سے نکلتا ہے یہ جو فلسفہ ہے آپ دیکھیں اب سے سو سال پہلے یا ستر سال پہلے عام طریقے سے اتنے لوگ کربلا کے لیے پیدل نہیں آتے تھے اس زمانے میں جو عرفہ تھے علماء تھے سید قاضی طبع طبعی آیت اللہ خوئی آیت اللہ محسن الحکیم آیت اللہ مرز جواد تبریزی آیت اللہ سید محمد شیرازی آیت اللہ سیستانی یہ لوگ پیدل چلتے تھے کیوں؟ اس کی حکمت معلوم تھی اس منزل کمال پہ تیرفان کے عام لوگوں کو نہیں معلوم تھا لیکن جب تبلیغ کی گئی لوگوں کو معلوم ہوا اور اس کی جذابیت کو محسوس کیا لوگوں نے تو آج آپ دیکھیں پہلے دس بندرہ لوگ پچاس لوگ چلتے تھے اور آج الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں یہ لوگ چل لیں تو جب ظاہر امام کربلا کی طرف چلتا ہے روایت میں ملتا ہے کہ ایک قدم رکھنے پر ایک حج مقبولہ کا ثواب انعیت ہوتا ہے ایک قدم رکھنے پر عمرہ مقبولہ کا ثواب اور روایت کے اندر ملتا ہے حج اور عمرہ کا نہیں بلکہ مقبولہ جو خدا کی بارگاہ میں قبول کر لیے گئے ہوں اس کی اہمیت تم معلوم ہوگی کہ جب انسان ایک حج کرنے کے لیے جاتا ہے حج کے لیے کتنے پیسے سر پر کرتا ہے اور کتنی عبادات ہیں پھر اس کے بعد وہ سند نہیں لے کے آتا کہ اس کا حج قبول ہوا یا نہیں یہ زیارت امام حسن علیہ السلام کا فیض ہے کہ جب کوئی زائر امام کربلا کی زیارت کے لیے نکلتا ہے تو وہ ایک قدم رکھنے پر حج کا ثواب ایسے حج کرنے جو حج کر کے آتا ہے انسان حج مقبولہ خدا کی بارگاہ میں جو قبول کیا گیا ہو یہ سفر عشق ہے اور یقیناً بازار عشق ہی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب کربلا کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس طریقے سے ہر قدم پر حج اور عمر خدا کی بارگاہ سے توفیب کی شکل میں ملتے ہیں ظاہرین کو انسان تصور نہیں کر سکتا اگر اس کی سو سال کی عمر ہو اور وہ ہر سال حج جا کے کرے تو کتنے حج کرے گا سو لیکن یہ زائرت امام حسن علیہ السلام کا فیض ہے کہ جب وہ نجب سے کربلا کی طرف نکلتا ہے تو ہزاروں قدم لاکھوں قدم اٹھاتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ میں ہر قدم کے بدلے پر ایک حج عطا کرتا ہوں ایک عمر عطا کرتا ہوں تو یہ فیض ہے دنیا کو آئیں ہم تو کہتے ہیں کہ دیگر اقوام دیگر لوگ آ کے صرف اگر حسینیت کو پہچاننا ہے شیعت کو پہچاننا ہے تو ہمیں اپنے تعریف میں کچھ بھی نہیں کہنا عالم انسانیت سے اور دنیا سے صرف آ کے نجب سے کربلا کا یہ سفر کر لیں اس کے بعد حقانیت امام حسین اور حقانیت مذہب تشیع ثابت ہو چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِيَ